بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حیاء کی بات ہو تو ایک مسلمان لازمی دماغ میں آتا ہے ایمان والے لازمی دماغ میں آتے ہیں کہ وہ حیاء والے ہوتے ہیں مگر کیا ہو گیا آج اس مسلمان کو اس بنت حوہ کو جو کہ حیاء کا پیکر سمجھی جاتی تھی کہ سرحام یہ ناچنا گانا کرنے اور نکاح والے دن بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سائٹ پہ ادائیگی ہے اور دوسری سائٹ پہ بےہودگی کیمرہ آن کروا کے کی جا رہی ہے تو کیا ہم ویسے ہی مسلمان رہ گئے ہیں جن سے کفر خوف کھاتا تھا یا آج ہم وہ بن گئے ہیں جن کے مطالق اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بے دوستو بنت حوہ کو حیاء کا پیکر سمجھا جاتا تھا نکاح جیسا یا شادی کے مطالق کہی جانے والی کوئی بھی بات اسے حیاء دلا دیتی تھی مگر ساتھیو آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ نہ تو شادی کی بات پر حیاء آتی ہے نہ شادی کے بعد حیاء آتی ہے اور شادی والے دن ناچنا گانا تو نظمان سمجھا جاتا ہے کہ ناچیں گے نہیں تو بھلا دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ خوشی مرائی جا رہی ہے یا یہ خوش بھی ہیں اور اگر ناچ گانا کیا جا رہا ہے تو ساتھ میں ویڈیو نہ بنائی گئی تو بھلا کیسے یہ پتا چلے گا کہ ہم موڈرن ہیں یوں رب کی نافرمانی پہلے ہی دن کی جاتی ہے اور شادی خانہ آبادی کے بجائے بربادی بن جاتی ہے پھر زندگی بھر رویا جاتا ہے چیخا جاتا ہے کہ ہائے سکون نہیں ہے سکون دینے والی رب کی ذات ہے ہم اسی کے نافرمان بنیں گے اسی کی عطاؤں پر ہم ناچ ناچ کر مٹی پلید کریں گے تو بھلا ہمیں سکون کہاں سے نصیب ہوگا اپنی ڈائے دیجئے گا اگر یہ کوئی حوالے سے تو ہم سب کرنا نہ بھولئے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو لاس میں کیچے گا